پاکستان پیولز پارٹی کے یوم تاسیز کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں بلاول بھٹو نے خطاب کیا ہے گلگت بلتستان میں انہوں نے خطاب میں کیا کہا ہے آئی دیکھیں جب بلاول واپس آیا ہے اور بلاول کو انصاف آپ نے دلوانا ہے تو اگر ہمارا چار مطالبہ یہ لوگ نہیں مانتے اور میں 23 دسمبر کو کول دیتا ہوں تو کیا گلگت میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا بلتستان میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا گلگت میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا سکرجو میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا کشمیر میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا خیب پختون خواہ میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا کیا میرا وسیب میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا میرا دل کے دھرکن جو ترقی پسند شہر ہے جو اصل میں ترقی پسند شہروں کا شہر ہے لاہور میرے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں کراچی میرے ساتھ کھڑا ہوگا پلوچستان میرے ساتھ کوئٹا میرے ساتھ گوادر میرے ساتھ تو پھر ہم ان جوٹے پوٹے کیوز مین جو ادھر ادھر رہتے ہیں ان کو تو جتوا سکتے ہیں نا اگر ہم نے زیادہ حق اگر ہم نے زیادہ حق کو ہروایا اگر ہم نے ان دونوں شریف بادران کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ چار دفعہ اتنے زیادہ دفعہ ہروایا اور دکھایا کہ اصل طاقت عوام کا ہے بھٹا کا ہے آپ کا زیادہ کا طاقت ہے ہم آپ کا آسانی سے ہر آ سکتے ہیں جی خطاب آپ نے سنا بلاول بھٹا صاحب 2018 کے الیکشن کی تیاریوں میں اس وقت نظر آ رہے ہیں خالد حاشمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے خالد حاشمی صاحب پیپس پارٹی ان ہونے کی کوشش کر رہی ہے خاص طور پر لاہور میں دیرے جمعے ہوئے ہیں یوم تحسیز کے سلسلے میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے گلگت پلتستان میں آج خطاب کیا ہے بلاول بھٹو نے آپ نے بھی ان کی بات سنی ہے چار مطالبات انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں اور کہا ہے کہ اٹھائیس دسمبر تک اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو دمہ دم مست کلندر ہوگا کیا کہیں گے کیا واقعی حکومت کو ٹیف ٹائم ملنا مالا ہے اس میں بات یہ ہے کہ اب تک جو کچھ حکومت کے ساتھ جس طرح کی اپوزیشن جناب عمران خان صاحب نے کی یا جس طرح سے انہوں نے بڑے بڑے نعرے لگا کر جو ہے وہ دھرنے کو مؤخر کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر طبل جنگ بجایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دمہ دم مست کلندر ہوگا اور ہم نواز شیف کو عمران خان صاحب کی طرح جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ریلیکس کریں گے جس طرح انہوں نے دھرنہ مؤخر کر کے کیا ہم انشاءاللہ نواز شیف کو جو ہے وہ منتقی انجام تک پہنچائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جس دن ہمارا یوم تحصیص تیس نومبر کا پہلا دن تھا تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کا جوشو خروش اور پورے پاکستان سے جو ہمارے جہلے آئے ہوئے تھے ان کا جوشو خروش لیڈروں کا جوشو خروش دیکھ کر نواز شریف جو ہے اس کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ اب اگر بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ میں ستائیس دسمبر سے باہر نکلوں گا اگر ہمارے چار مطالبہ پورے نہ ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو شہباز شریف کو پی ایم ایلین کو یہ کلیر ہو گیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آئے گی تو پیپلز پارٹی آسانی سے نواز شریف کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور نواز شریف جو ہے اس کو اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اس کو سلاحوں کے پیچھے جاننا پڑے گا اور اب اس کی معافیاں تلافیاں بھی نہیں ہوں گی کیونکہ ان کی روایات میں معافی مانگنا جو ہے وہ بہت بڑا ان کی روایت ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ملک کو مسائل میں دھکیل کر اور تمام تر جو خرابیاں ہیں وہ پیدا کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ انڈ پہ معافی مانگ کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ہارڈ لائنر سٹانس ہے نواز شریف کے خلاف یعنی اٹھائیس دسمبر کے بعد ٹف ٹائم دینے والی جی بلابن صاحب نے جو کہا ہے ٹھیک ہے یہ تو خالد صاحب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اتھائیس تاریخ کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے جدعوے کیا جا رہے ہیں وہ ان پر کس حد تک پورا اترتے ہیں سیوہ صاحبہ آپ نے بلاول بھٹو کا بھی خطاب سنا خالد حاشمی صاحب کی بھی گفتگو سنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ہی ایسا ہونے والا ہے سب اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو میں سمجھتی ہوں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل بلاول صاحب نے ایک نعرہ لگا دیا ہے کہ اگلی باری زرداری یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس سارے کیس میں یعنی کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جو میں ہمیشہ ہر دفعہ کہا کرتی ہوں کہ مساک جمہوریت اب یہ کھاڑے میں بالکل اترنے لگے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو پتا ہے کہ ان کو ایک رہا بنا دیا ہوا ہے انڈرگراؤنڈ اور نواز شریف نے اور اب جو ہے وہ یہ میدان میں اترنے لگے ہیں لیکن انشاءاللہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے یہ ضرور آئین اکھاڑے میں مگر اپنے طریقے کے ساتھ اور شریفانہ وے سے فیر طریقے سے جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ فیر الیکشن ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا اب سندھ میں ان کی کارکردگی ان کا آؤٹپوٹ کیا رہا ان چار سالوں میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا کارکردگی شو کی انہی کے دور میں انہی کے سائے تلے راہ کو فنڈنگ ملتی رہی راہ کو سپورٹ ملتا رہا اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایم کیو ایم جو پاکستان مرداباد کے نعرے لگاتی رہی انہوں نے سب دیکھا وہاں پر بیٹھ کے اس کے علاوہ جو اموات ہوئی وہاں پر بچوں کی سندھ میں آپ کو معلوم ہے تھر کے علاقے میں ان کا کیا ایکشن تھا کراچی میں پانی کا ایشو تھا مطلب ان کی اپنا جو ہے وہ ترن انتہائی ناکام ترن تھا اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ کرپشن کا جو دور آیا ہمارا بہت پیک کا دور آیا وہ سٹارٹ ہوا تھا پپلز پارٹی کے دور سے ہم نے کرپشن تب ہی ہم نے عام ہوتی دیکھی جب ایک ریڈی والے سے لے کر نیب اور ایف بی آر اور الیکشن کمیشن تک جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کرپشن ہوتی رہی اور وہی بڑھتی 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 اب نواز شریف کے دور میں لیگل آئیز ہو چکی ہے تو اب یہ اس تیاری میں ہے کہ اب اگلا ترن ان کا ہو تاکہ پاکستان میں رئی صحیح کسر جو آخری مردہ سانس لے رہا ہے آپ نے کرپشن کی بات کی کرپشن صرف پیپس پارٹی یا نون لیگ کا ذکر نہیں کریں گے کرپشن کی بات کریں تو اس میں تمام باتیاں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جو چار مطالبات پیپس پارٹی کی جانب سے سامنے رکھے گئے ہیں بلاول بھٹو نے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چار مطالبات پر عمل درامت ہوگا حکومت کی جانب سے یا نہیں بلکل بھی عمل نہیں ہوگا جی اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کیا پینامہ لیگز پر جس پر ہم نے یہ ایشو اٹھایا کیا وہ ہمارا کریئیٹڈ تھا دوسرے نمبر پر یہ دیکھئے کہ چھے ماہ سے یہ صرف یہی دھمکی ہی دے رہے ہیں کہ ہم میدان میں آ رہے ہیں ہمیں بھی انہوں نے کہا جب لاسٹ ہمارا چیئرنگ کراسپر مال لوڈ پر تھا ہم نے ریلی نکالی تھی پینامہ لیگز پر تب بھی خوصہ صاحب میں ہمارے ساتھ شرکت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مکمل طور پر پیٹی آئی میں شرکت کی ہے اس پینامہ لیگز پر بلیگز کیجئے ہمارے کراؤڈ میں ایک بندہ بھی پیپلز پارٹی کا نہیں تھا تو صرف کنٹینر پر اگر کوصہ صاحب کھڑے تھے تو وہ کوئی یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی نے مرسا جوائن کیا یہ ایک ایسا ایشو تھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ صرف ہر جماعیت کو بلکہ پاکستان کی عبام کو بھی نکلنا چاہے تو کیا آپ پی ٹی آئی ان کو جوائن کریں گے بہت اچھی بات ہے جی پی ٹی آئی کا ایک اپنا سٹانس ہے پی ٹی آئی نے اب کوٹ میں جا کر اپنا بال پھینک دی ہے تو ہم کوٹ کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ڈیسین کرتی ہے اور ہمیں وہاں سے بہت امید ہے ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا آخری دھرنا یا آخری جلسہ ہے تو ہم نے ان کے اگیسٹ جو ہے وہ انہوں لیکیا گیا یعنی آپ پی بسپادی کو جوائن نہیں کریں گے ہم نے اپنا کھیل ختم کر دیا خالد حاشم صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ چار مطالبات ہیں آپ نے ابھی آپ سے ہی اس حوالے سے بات کری تھی آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف کی اور وزیلالہ پنجاب میاں شباز شریف کی نیندیں اڑ چکی ہیں کیا ان چار مطالبات کے حوالے سے حکومت کی جانے سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے میں بلکل اس کا بھی جواب دے رہا ہوں لیکن پہلے مجھے سیما صاحبہ کے اس سوال کا جواب دے دینے دیجئے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں سندھ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ان کو سندھ نظر آرہا ہے ان کو کیپی کی نظر نہیں آرہا کہ وہاں پر کرپشن میں ان کے منسٹرز جو ہیں وہ ڈسمس ہوئے کرپشن میں ان کے بینک کے چیرمین نے اسطیفہ دیا اس کو مجبور کیا گیا رضائن کرنے پر کرپشن میں ملوث ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس کے پاس میگا سکینڈلز تھے ان کے منسٹرز کے اس کے بعد ان کو نظر آنا چاہیے خیبر پختونخواہ میں پینتیس کروڑر پہ انہوں نے ایک دہشتگر تنظیم کو جو ہے فنڈ کیا جو آن ریکٹ ہے جس کو یہ ڈنائے نہیں کر سکتے وہ بینڈ آؤٹفٹ تھی جس کو انہوں نے دیا تو یہ ایک خیبر پختونخواہ ان کو ملا تھا حکومت کرنے کے لیے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہاں مثال بناتے تو پھر یہ پاکستان کے عوام سے بات کرتے کہ بھئی ہم نے یہ مثالی جو پرفارمس دی ہے خیبر پختونخواہ میں تو اب آپ ہمیں ووٹ دیں اس بنا پر تو یہ وہاں پہ ان کی پرفارمس جو ہے ایک چھوٹے سے صوبے میں اتنے بڑے یہ دعوے کرتے ہیں ایک چھوٹا سا صوبہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا اور وہاں پہ چوہے نہیں ان سے مارے جاتے مطلب ان کا اب آپ میری بات ضرور سنیں گے اب مجھے مکمل کر رہے ہیں آپ کی بات بڑے آرام سے سنیں گے بلکل آپ سکرئے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک چھوٹا سا صوبہ ملا ہے آپ وہاں پہ کرپشن کے سکینڈلز جو ہیں وہ روز سامنے آ رہے ہیں وہاں پر جو ہے ان کا امن و امان کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے پشاور میں دھماکے ہوتے ہیں آئے روز تو بات یہ ہے اے پی ایس کا دھماکہ انہی کے دور حکومت میں ہوا ان کو اس سے پندرہ دن پہلے ایک تار بھیجا گیا ان کے سی ایم کو کہ بھئی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہونے والا ہے آپ اس پہ کوئی پلاننگ کریں کوئی سٹیٹیجی ڈیوائز کریں تو جناب یہ سوئے رہے اور یہ دھرنے میں بھنگڑے ڈالتے رہے اور وہاں پہ اے پی ایس کا سانے ہو گیا تو بات یہ ہے کہ یہ بات ہمیں تو تب کرے نا کہ اگر انہوں نے خیبر پختونخواہ کو بڑا عالی طریقے سے یہ چلا رہے ہیں باقی جو چار مطالبات کی آپ نے بات کی ہے اس پہ میں آ رہا ہوں ہم نے بالکل سیریس لی اور وہ چاروں کے چاروں مطالبات ان سے پی ٹی ای بھی ڈیفر نہیں کرے گی یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ اختلافت کر لیں بات یہ ہے کہ ہم نے انٹریسٹ آف نیشن جو ہے وہ باتیں کی ہیں ہمارے مطالبات جو ہیں وہ کوئی ہمارے ذاتی انٹریسٹ کے لیے نہیں ہیں وہ اس قوم کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو شریف برادران کو کہ بھائی اس ملک کے لوگوں پر رحم کرو خدا کا واسطہ ہے بہت ہو گیا اب جو کام ہے اس کو پرپر انداز میں اس قوم کے حوالے سے اس قوم کی جان چھوڑو اس قوم کو جو ہے وہ سکول سے جینے دو تو وہ چار مطالبات جو ہیں وہ اگر پورے نہیں ہوں گے تو ہم نے جب تیہ کر لیے جب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے نا کہ ہم دمہ دم مسکل اندر کریں گے تو پیپلز پارٹی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن جب بھی کی ہے بڑی سٹرانگ کی ہے اور اس کا رزلٹ بھی نکلا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جب اپوزیشن کرتی ہے نا تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک میجسٹیٹ کے ورنڈ دے کے گھر میں گوسنی جاتی کہ جناب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم باہر نکلے تو ارسٹ ہو جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی پھر پتے مروانہ بھی جانتی ہے آپ کی طرف بڑھتی ہوں آپ کیا کہیں گی پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا فوکس ہے وہ صرف پینامہ لیگز کے اوپل ہے جو باقی دوسرے نیشنل ایشیوز ہیں ان کے جانے پی ٹی آئی کا کوئی فوکس نہیں ہے کیا سرٹی جی ہے پی ٹی آئی میں سبت چاہوں گی کہ آپ کے پی 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 میرا حالے کے پورا پرگرام کیجئے تو میں آپ کو اس میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ کہاں کہاں کے پی کے نے ترقی کی ہے یہ کہ انٹرنیشنل ریپورٹ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 30% ایمپروو کر رہا ہے کے پی کے ہم نے پڑھائی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سولر انرجی ہائیڈرو پر ہم نے اتنا الحمدللہ کام کیا ہے دیکھیں یہ جو بات کریں کہ جی کرپشن پر فلان پکڑا گیا کہنا بہت آسان ہے بات یہ ہے کہ جس طرح سے پینامہ لیگز کے پیپرز آئے وہ ہماری ریپورٹ سنہی تھی آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی انٹرنیشنل لیول کی اس طرح کی ریپورٹ آپ نے کپک کے وزیروں کے بارے میں بھی پڑھی اس طرح کہہ دینا بہت آسان ہے ہم نے بالکل وہاں کرپشن پکڑی جو پکڑی ان وزراء کو ہم نے وہاں سے فارق کیا اب بھی بھی آپ بتائیے کہ ایک نیا ہم نے وہاں پر لا انٹروڈیوز کروائے بتائیے پارلیمنٹ پر تیس نئے لا وہاں پر ہم نے انٹروڈیوز کروائے اور تیس پر ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے دوسرے نمبر پر یہ میں آپ کو بتاؤں ایک بہترین بات جو ہم نے وہاں پر کی ہے وہ یہ ہے کہ 30,000 ہم اس کو انعام کے طور پر دیں گے جو ہمیں رشوت کا بتائے گا کہ فلان بندے نے رشوت پکڑی ہے فلان کو دی ہے اس کو 30,000 انعام دیا جائے گا پنجاب میں تو آپ یہ کر کے دکھا دیجئے سین میں تو کر کے دکھا دے دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر ہم نے ایڈوکیشن میں اتنی امپرویمنٹ کی ہے کہ لوگوں نے پرائیوٹ سکولوں سے بچوں کو نکال کر نوے ہزار بچہ جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹوٹ میں داخل ہوا ہے صرف اس لیے کہ ہم نے وہاں پر نصاب وہاں پر ایک کر دیا ہے انگلیش میڈیم کا اردو میڈیم کا گورنمنٹ کا پرائیوٹ سکولز کا تمام کا سلے بس ایک کر دیا ہے تاکہ غریب بھی وہی ایڈوکیشن لے سکے جو امیر لے رہا ہے یہ پنجاب میں یہ باتیں کہاں ہیں سیما صاحبہ یہ بتائیے ہسپیٹلز میں کیا جوالپمنٹ کی ہے جی ہسپیٹلز میں بہت بڑی جوالپمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر ہم نے ایک ٹو ہنڈرڈ ایمبولینسز ایسی کی ہیں جو موبائل ہیں جو سٹریٹ ٹو سٹریٹ جاتی ہیں اور خواتین کا وہاں پر گارمنٹ ہسپیٹلز سے ان کو تو پرائیوٹائز کر دیا ہے ان کو بھی بہت ہم نے ایمپروف کیا ہے وہاں پر ان کو پرائیوٹائز کیوں کیا گیا ہے سوری پرائیوٹائز کیوں کر دیا گیا ہے دیکھیں نہیں ایک چیز ہم سے کنٹرول ہو رہی کہ ہم وہاں پر بہت زیادہ بدنوانی ہوتی ہے ڈاکٹر غیر رازے رہیں اس طرح کے جب ایشیوز سامنے آتے ہیں تو ان کو پرائیوٹ کرنا اس لئے ضروری پڑ جاتا ہے کہ آپ ان کی فیس کم رکھئے مگر ان کو پرائیوٹ کرنے سے ظاہری بات ہے ان کی نگرانی بہتر طریقے سے ہوگی تو اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی فیسز آپ کم رکھیں تاکہ وہ اتنی ہو سکے جتنی وہ گارمنٹ اداروں میں دیتے ہیں تو یہ ہم نے ایمپلیمنٹ کیا ہے لیکن فیسز پر کم نہیں دکھائی دی رہی سیما صاحبہ وہاں پر عام جو ایک پرچی ہے دس روپے یا پندر روپے یا زیادہ سے زیادہ بیس روپے کی بننی چاہیے وہ پرچی دو سو روپے میں بڑھنی ہے ان کو دیکھیں اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے بات یہ ہے لیکن عوام تو وہاں پر نالا دکھائی دیتے ہیں نہیں 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 دیکھیں پچاس ہزار ہیلتھ کارٹ اب بھی پرویس خر تک ہم جاری کی ہیں جن کے تحت غریبوں کو مفت صحت کی تمام فیسیلیٹیز دی جائیں گی اور وہ پچاس ہزار خاندانوں میں فیلحال ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے اور یہ انیشل سٹیجز پر ہے اس کو ان فیوچر جو ہے وہ ہم نے پچاس دار سے ظاہری بات ایکسٹینٹ بھی کرنا ہے تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں صحت انصاف کارڈ کے نام سے یہ سکنگ ابھی سٹارٹ کی ہے ہم نے سیما صاحبہ دو ہزار اٹھارہ میں انتخابات ہونے جارے ہیں پیوست فارٹی کو دیکھا جائے تو وہ بھی کافی سرگرم ہے انتخابات کے تیاریوں میں اس وقت جوشو خروش دیکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی کیا سٹریٹیجی ہے کیا آپ لوگوں نے پالیسیز بنا رکھی ہیں کیا آگے کن پالیسیز کے تہہ چلنا ہے یا اوورال ملک کے ساری صورتحال دیکھتے ہوئے جو قومی ایشیوز ہیں ان کو فوکس کیا ہوا ہے ہم تو دیکھیں قومی ایشیوز کو اس وقت بلکل ہمارے سامنے ہیں جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں جس طرح پینامہ لیگس ہے جس طرح کے کرپشن پہلے دور میں ہوئی جس طرح اب ہوئی ہمارا تو اس وقت تمام فوکس جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ پاکستان کو کرپشن فری کس طرح بنایا جائے اس میں کون کون سی پارٹیز شامل ہیں اس میں کس طریقے سے ہماری خارجہ پالیسی ہونی چاہیے کہ انڈیا کو کس طرح جواب دیا جائے امریکہ کو کس طرح ڈیل کیا جائے افغانستان کو کیا کیا جائے سی پیک منصوبے پہ ہم کس طرح سے مزید اچھے طریقے سے عمل کر سکتے ہیں تو یہ سارے قومی ایشوز ہمارے نزدیک بے انتہا اہم ہیں اور سب سے پہلے ہم انہی کو فاکس کریں گے جہاں تک کے پی کے کی بات ہے ہائیڈرو پاور پہ آپ دیکھ لیجئے مطلب بہت انشاءاللہ تعالی آپ کو آؤٹپوٹ نظر آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ پیکے میں کتنی ایمپروومنٹ ہوئی ہے آپ بات کریں دہشتگردی کی کتنے دہشتگرد وہاں سے ہم نے پاکساف کی ہیں پہلے آئے دن دماکے ہوتے تھے اب آپ دیکھیں ان کی ریشو کس قدر کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے خالد آشمی صاحب آپ کی طرح بڑھوں گے لیکن یہاں پر ایک شوٹس کا وقت پا لے نہ ہوگا